آپ نے سے پتہ کس کو حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بھئی صدیق کے اکبر یا ابو بکر کو صدیق کس نے کہا یہ کس نے کہا اللہ کو رسول نے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ نے بھمایا ہے ابو بکر تیرہ نام صدیق رب نے عرض سے بھیجا ہے اس کا مقلب ہے اللہ نے ان کو صدیق کہا ہے جس کو رب صدیق کہے اگر آج کا کوئی امتی ان کے بارے میں غلط خیالات رکھے تو کیا آپ کو ان کی دعوت سے اڑانی جائیں جی اڑانی جائیں بتائیں نا جاتے تو ہے ہم دعوت سے اڑاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صدیق کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو صدیق رب نے کہا اور صدیق وہ ہوتا ہے یہ جو اس کی زبان سے نکل جائے رب اسی کرے کر دے اسے صدیق کر دے جو اس کی زبان سے نکل جائے اب دیکھو اگر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا یہ حال ہے تو محمد الرسول اللہ کی صداقت کا کیا حال ہے ہمارے تو ایمان کو بتائیں کیا ہو گیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر دیکھیں آپ کی زندگی کو حضور کے ساتھ ظاہر زندگی میں دیکھیں میں آپ کا واقعہ آیا بغیر کسی شرک کے تذریق کر دی گردی کیا نہیں کر دی جو واقعہ آیا اس کی بغیر کسی شرک کے بغیر کسی تلیل کے میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا لوگوں میں جس کے ساتھ نے اللہ قدیم رکھا اُس نے ضلیل کلک کیا ضلیل مانی کہ آپ اگر اللہ کا رسول ہے تو ضلیل کیا ہے لیکن جب میں نے ابو بکر کے سامنے پیش کیا تو بغیر ضلیل کے مان لیا بغیر ضلیل کے مان لیا پھر آپ کی خلافت کی زندگی یہ بردو پر بلد جائے گا آپ کی خلافت کی زندگی آپ نے بڑے بڑے فیصلیں کی ہیں آپ نے صحابہ نے اُس وقت اراج بھی کیا ہے جب لکتر بھیجنا تھا اُس کا بھی اطراض کیا حضرت عمرہ مارو کے اطراض کینے والوں میں اور پھر قربان جائیں صلاح اُدائبیہ جب لکھی جا رہی تھی ہر صحابی کے دل میں ایک خلش آئی ہر صحابی نے چاہا کہ یہ ہم کون سی جلاج مال رہے ہیں ابو بکر صدیق کے دل میں کوئی خلش نہیں آئی مانا جب مصطفاء کو معایدہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے پھر ایسے لسکل کا فیصلہ کرنا مرتضین کے خلاف جہاد کا فیصلہ کرنا پھر قرآن مجید کی تدریم کا فیصلہ کرنا یہ بڑے پڑے فیصلے جو حضرت عمرہ مقر صدیق نے اپنی زندگی میں کیے یہی تو صداقت ہے صحابہ نے بعد میں مانا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک فیصلہ وہ فیصلہ ٹھیک فیصلہ تھا ایک جنگ سے حضرت عمرہ مقر صدیق بھی غزوہ سے ابو بکر صدیق بھی اس میں شامل تھا ایک قاتون کو پتہ جلا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے پوچھا کسی صحابی سے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پیچھے آنے والے سے پوچھنا پیچھے آنے والے سے پوچھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مولان بات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے بیوی انقریب تیری ملاقات تیری بیٹے سے ہو جائے گی انقریب تیری ملاقات تیری بیٹے سے ہو جائے گی اب حضرت عمرہ مقر صدیق نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب قیامت آئے گی انقریب تو بھی جائے گی دنیا سے تو تیری ملاقات اپنے بیٹے سے ہو جائے گی مطلب یہ تھا وہ یہ سمجھ بیٹی کہ میرا بیٹا پیچھے آ رہا میرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کے صدیق کی ظلام سے علم نکلا ہے اور یہ اور بھی یہ سمجھ بیٹی ہے اللہ نے اس کے بیٹے کو زندہ کرتے اس کی دروہ ربا ہوا کہ صدیق کے موں سے نکھنی ہوئی بات غلط نہ ہو جائے چونکہ پھر وہ صدیق نہیں رہے تو سب سے بڑے صدیقوں کی بات سائیں تو ابو بکر صدیق اور اس کے بعد حضرت آئیشہ صدیقہ ان کو صدیقہ کس نے کہا ان کو صدیقہ ہم نے کہا قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کہا ہے ان کا کیا حضرت صدیقہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمل مہین بھی ہیں اب میرا سوال یہ ہے اگر کوئی ہماری ماں پر قومت لگایا ہے تو کیا ہم اس کے طالب رکھیں گے جی نہیں رکھیں تو پکی بات ہے تو جو عمبل مومنین پر لگایا ہے تو ہمارے تو ہیں ہم تو پھینگے جڑاتے ہیں ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی یاد رکھیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے جو کسی کی ہے جو حضور کی زوجہ پر ایزاد کرے ان کے کردار پر کیجر ہو جالے اور مومنین کی ماں پر کیجر ہو جالے کیا کسی کی دعوت بھی دھانے جانا دے یہ وہ باتیں سخت ہیں لیکن اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی صدیقہ ہیں نہیں کہ امام جامر قادق امام تین طرح صدیق یہ تا مقیر میں لکھا ہوا ہے کہ امت میں تین صدیق تو مشہور ہے ایک صدیق ہے ایک صدیقہ ہے اور ایک قادق ہے اس کو ماننا ضروری ہے جس کو ماننا ضروری ہے تو صدیق کی اپنے دل کے اندر کسی بات کو ماننے کا ایسا جذبہ پیدا کرنا کہ شک کی کوئی بجائش نہ ہو وہ صدیق ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار بھی ایسا ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید اگر چامل کتاب بنا کے رسدی تو پھر اس کا کوئی پیدا نہیں ہے ان ضراجات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان آمال پر بھی عمل کیا جائے ہیں تیترہ درجہ وشہدہ شہدہ کا درجہ اب شہید کیا ہوتا ہے یہ بھی آج تو بہت دیر پہلے کی بات ہے یہ ایک لے ایڈیز کی بات ہے جب جعال حق صاحب کا پیارہ تریج ہوا تھا ایک بڑے عالم دین سے میں اس مجلس میں موجود تھا کسی صاحب نے سوال کیا کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں دیکھو نا ایسے سوالات ہوتے رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا تھا بڑا سکیر سوال جواب دیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ اب شہادت ایسی ہے کہ بڑا مر جائے تو شہید چھوٹا مر جائے تو حلا بڑا مر جائے تو شہید چھوٹا مر جائے تو حلا تو آپ انہوں نے فرمایا کہ میرا کارہ اتنا جواب کافی ہے تو آج بھی کہیں سوالاتی چھوٹا ہے کہیں بڑا مر جائے تو شہید مزار بنا دینے سے شہید نہیں ہو جاتا یا کہیں چڑھاوے چڑھانے سے شہید نہیں ہو جاتا بڑی کمر بنا دینے سے شہید نہیں ہو جاتا سلانہ وہاں پہ فتم کرا لینے سے برسی منا لینے سے شہید نہیں ہوتا یا کہیں شہید کے پتدر آجا دیں ویسے جو تیز کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے لیکن اسے شہید کا کون فتر جا حاصل ہے یہ الگ بات ہے پھر جو ایک حاصل کرتے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے اس کو بھی اللہ تعالی ایک شہید کا جانجہ حطا فرماتے ہیں جو ناگیہانی فوت مارا جائے جو کسی اپیڈیمک کی بیماری سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے لیکن قرآن جس شہید کی بات کر رہا ہے وہ تو بڑا آلہ شہید ہے اس نے تو اپنی زندگی اور اپنی پھر زندگی تیوی دی پوری زندگی بزاری دی کس پر اللہ کے آقامات پر اپنا وجود شہادت بنا کے رہا اپنا وجود شہادت بنا کے رہا اور جب اس وجود کی ضرورت پر ان کو پھر اس وجود کو قربان نہیں کرتے اسے شہید کہتے ہیں اس لیے کرمایا کہ سوکھ حضر یہاں اللہ کے آقامات اور وجود پر شہید بن کے رہو گے زندگی شہید اور پھر موت آئے گی تو پھر بھی شہید بنو گے تو پھر بھائی رسول اور رسول وعالی کوئی شہید آ پھر اللہ رہاں آتا ہے کہ تم ایک امت بسا بسط ہو کہ امت ترمیانی امت ہو مدر ایک امت ہو اور تم لوگوں پر شہید ہو لوگوں پر گواہ اور سورہ بکرہ کی دوسرے پارے کی پہنی آیات ہیں اور فرمایہ پر اللہ کا رسول توکر شہید ہے تو شہید ہو جو اپنے وجود کو اپنی زندگی کو اپنے جسم کو کتوا دیتا ہے کس کے لیے اللہ کی وجود پر گواہ بن کر اسے شہید کرتے ہیں اور یہ آلہ درجہ ہے یہ کیا ہے اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں اس لیے کہ شہید کے بارے میں ہے کہ جب اس کی جات نکل رہی ہوتی ہے ان وقت اللہ رب العزت اسے اپنا جلوہ دکھا اللہ رب العزت اسے اپنا جلوہ دکھا دیں اور وہ شہید بن جاتا ہے یاد رکھے اس لیے شہید کے جب کیامل اس کے در اللہ سوچے گا کہ میرے وعدہ پورے جنت میں وہ ہر چیز موجود ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا تو وہ شہید اس کا اکھر کر گے مولا تیرے وعدہ پورے جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن ہمارا دل یہ کرتا ہے ہمیں زندہ کیا جائے دنیا میں دے جا جائے جو لذت جو سکون شہادت کے وقت ملا تھا وہ جنت میں نہیں وہ جنت میں وہ سکون نہیں ہے وہ لذت نہیں ہے اور اس طرح حدیث بھی شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے پوچھا تھا یہ شہید کی بات پناہ بتا رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی اور جمہوری شہید ہو گیا آج پر تو ہمارے پر یہی شہید ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس غلام حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کبھی خدا کو دیکھا بھی ہے جس کی عبادت کرتے ہو اب حضرت علی کا جواب سنو آپ نے فرمایا میں کسی ایسے معبود کو مانتا ہی نہیں ہوں میں کبھی ایسی کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہیں ہوں جسے دیکھتا نہیں ہوں میں دیکھ کر عبادت کرنے والا میں سے شہید ہوں میرا وجود شہید ہے اس پر حضیت پاک یہ ہے انتا عبود اللہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کان نفاف کرا ہو جیسے تم اسے دیکھتا ہے اب یہ دیکھنا سر کی آنکھ سے نہیں ہے سر کی آنکھ سے بلکہ دیکھ کی آنکھ سے دیکھو ایک طابعی کا ماضح ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کارچ دیکھ رہا ہوں اعتصاد ہوتا ہے مجھے کہ میں اللہ کارچ دیکھ رہا ہوں حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ جس خدا کی عبادت کرتے اسے دیکھتے ہیں گویا کہ اسے دیکھتے ہیں اور پھر کرمایا اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو پھر کم از کم یہ بائن لگ تکن ترا ہو اور اگر تُو اسے دیکھ نہیں سکتا اگر تُو اسے دیکھ نہیں سکتا اِنَّا اُوْ يَرَاقَا پھر وہ تجھے دیکھتا ہے پھر وہ تجھے دیکھتا ہے تو ہمارا اگر یہ احساس ہو جائے تو پھر شاید ہماری نمازیں ایسی نہ ہوں جیسی ہوں کرتے ہیں بھاگنے ہی کرتے ہیں پھر ایسی نمازیں نہ ہوں کہ اللہ ہمیں ہمارا اللہ ہمیں ہمارا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ شہادت کا معنی ہے یہ شہید کا معنی ہے کہ بندہ خدا کو دیکھے قوائی بن جائے کہ خدا ہے اور خدا بندے کو دیکھے جب دونوں ایک دونوں درے کو دیکھیں گے تو پھر سچن نیاز کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا چونسرا وصفال ہی نیک لوگوں کی تنظر یہ تو اویلیگل ہیں کے نہیں ہیں نیک لوگوں تو مل سکتے ہیں نا نہیں نیک لوگوں کی تنظر کو دھون دو ٹوڈا کرو یاد دکھو گونا پھلا دو بھئی ہم ہر چیز اچھی سے اچھی لینے کی کوئی ہر چیز اچھی سے اچھی بلکہ آج سے بہتن ہے مطالعے دیجنے میں کوئی حرد نہیں ہے ہم پرگوز بھی کٹوازا لیتے ہیں اچھی سے اچھی چیز لیتے ہیں جب ہم دنیا کی اچھی سے اچھی چیز کھانے کے لیے پہننے کے لیے رہنے کے لیے گھر اچھی سے اچھا جیتے ہیں بناتے اچھی سے اچھا ہیں تو وہ سنگت جس نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور آخرت میں بھی رہنا ہے اسے بھی ذرا میرا بھل چھوٹ بجا کر لینا چاہیے اسے بھی ذرا دیکھا کر لینا چاہیے اس لیے نیک لوگوں کی سنگت کو دھونڈا کرو یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے اس جماعت سے اس تنظیم سے بھر گنتلے کو ہو گئے تو ہو گئے یہ کوئی بات نہیں ہے ڈھونڈے اس میں سے دیکھیں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے اگر وہاں جن کو سکون ملتا ہے وہاں اگر جن کو سکون ملتا ہے ایمان کی حالت بدل جاتی ہے پھر سمجھ لیں وہاں وہاں کچھ کرنٹ ہے اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر سمجھ لیں وہاں کرنٹ وہاں کا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے وہاں کا تعلق امد حضرہ سے نہیں جڑا اگر جڑا ہوگا تو یقینہ